ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ دیش کے سب سے بڑی لیور ڈاکٹروں میں سے ڈاکٹر سباش گپتہ ڈاکٹر گپتہ اس وقت سینٹر فور لیور اینڈ بیلری سائنسز کے چیئرمن ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کرونا وائرس کا بڑا اثر لیور پر پڑتا ہے اور ایسے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا اس کے لیے تھانکیو سو مچ ڈاکٹر گپتہ پہلا سوال یہی کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے کیا سجھا سکتے ہیں آپ ڈاکٹر گپتہ جو بچنے کے سجھاو ہیں وہ تو جو سب عام لوگوں پہ جو لاغو ہے وہ کی گھر پہ رہنا اور ہاتھ نہیں ملانا ہینڈ سانیٹائزر یوز کرنا ریس کرنا کوئی بھی جو کام کارے ضروری نہ ہو اس کو نہیں کرنا یہ سب تو سب کے لیے لاغو ہے پر خاص کر کے دو طرح کے لیور پیشنٹس ہیں ایک تو جو لیور پیشنٹس ہیں جن کے یہ ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوئے ہیں جن کے ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں ان کو دوائیاں دی جاتی تاکہ ان کا ایمیون سسٹم کو دبایا جائے تیس طرح کے لوگ تو کرونا وائرس سے ان کو زیادہ اتیاد رکھنے کی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم پہلے سی ہم نے ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات جن لوگوں کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے انہیں سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سمپر کرنا چاہیے اگر دوائیوں کا ڈوز ان کا کم کیا جا سکے تو کم کرنا چاہیے کیونکہ لیور پر عجیب آرگن ہیں ٹرانسپلانٹ کے بعد دوائیوں کا ڈوز کافی کم کیا جا سکتا ہے بنصبت کی دوسرے آرگن کے ٹرانسپلانٹ ہو جیسے کڈنی ویگرہ ہو تو اس کے کمپیریزن میں لیور کے ٹرانسپلانٹ کے بعد دوز کافی کم کیا جا سکتا ہے پہلی بات جو لوگوں کا پھر ٹرانسپلانٹ ہوا ہوا ہے لیور ٹرانسپلانٹ اور وہ اپنے ڈاکٹر سے نہیں ملے تھا سب سے پہلے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور بلڈ ٹیسٹ کرا کے ڈاکٹر سے بات کریں فون پہ ہی بات کر لیں کہ ہمارے دوائیوں کا ڈوز کم کیا جا سکتا ہے تو کم کیا جا سکتا ہے سب سے ڈسٹنس منٹین کر کے رکھنا چاہیے فریشلی کک فورٹ کھانا چاہیے اور پرنٹی اور پانی پیتے رہنا چاہیے یہ تو ہیں جو پیشن جن کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہوئے ہیں جن کے لیور جن کے خراب ہے ان لوگوں کو بھی خاص اتیاد کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کا بھی ایمیون سسٹم ڈاؤن رہتا ہے ان لوگوں کو اگر وہ آلکاول لیتے تو نہیں لینا چاہیے اگر ڈائیبیٹیز ہیں جو کافی کامن ہیں ڈائیبیٹیز اور لیور ڈیزیز تو بلڈ شگر کا کنٹرول بیٹر ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو اپنے ڈاکٹر سے بات کر لینا چاہیے ان کا لیور ڈیزیز سٹیبل ہے یا انسٹیبل ہے اگر سٹیبل ہے تو چپ چاپ سے گھر پر بیٹھیں کوئی ایسی چیز نہ کریں جسے کوئی انفیکشن کا رسک ہو اور پانی پیتے رہے ہیں ویٹ ریکارڈ کرتے رہے ہیں کبز سے بچنا چاہیے کانسٹیپیشن ہو تو ڈوفلاک یا کوئی لیکزیٹیو لینا چاہیے اور جو جو جیسے کوئی انجان دوائی جیسے کی بیپروفین ایڈا ڈائیکلوفین ایک جیسے بلیڈنگ کا رسک ہو وہ نہیں لینا چاہیے تو یہ سب اتیاد لیور پیشنٹ کرنا چاہیے جو نورمل اتیاد برتنی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ کو سب سے ملنا نہیں ہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لینا ہے سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنی ہے لیکن خدا نخواستہ کسی کو گلتی سے ایسے آدمی کے سمپرک میں آ جائے کسی بھی ذریعے سے ڈائریکلی یا انڈائریکلی جس کو جو کرونا پوزیٹیو پایا جائے تو کیا کرنا چاہیے ایسے وقت میں کیا ترنت آثورٹیز کو انفارم کرنا چاہیے کہ آپ اس کے سمپرک میں آئے تھے یا اپنے آپ کو پہلے آئیسولیٹ کر لینا چاہیے اس وقت نہیں اگر کہ وہی بھی اگر کوئی بھی پیشن کے سمپرک میں آئے اور جو سمپرک کی نزدیکی سمپرک رہا ہو آس پاس دور سے دیکھا ہوا تو کوئی ٹچ بھی نہیں ہوا ان کے نزدیک بھی نہیں تب تو کوئی بات نہیں پر اگر کلوز سمپرک میں آتا ہے سب سے پہلے ان کو اپنی آثورٹیز کو بتانا چاہیے اور ٹیسٹ کرانا چاہیے ابھی تو ٹیسٹ کوئی بھی پرائیوٹ لیپس میں نہیں ہو رہے ہیں سرکار دورہ ہی کرائے جا رہے ہیں تو جو ہیلپ لائن نمبر دیئے گئے ہیں وہیں فون کرنا ہوگا ہاں اس وقت تھوڑا کنفیوشن ہے پر ای ٹھنک یہ تھوڑے دن میں بکوز ابھی کیسز کی نمبر بڑھتی جائیں جیسے سے کیسز کی نمبر بڑھتی جائیں گے تو سرکاری اسفدال میں جو کیوں لگ رہے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے وہ بھی ایک طرح سے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا پیشنٹوں کے لیے تو اس لیے یہ تو میرے خیال ہے کہ تھوڑے دن میں ہی جگہ جگہ ٹیسٹنگ فیسلیٹی آجے گی جیسے جیسے نمبر بڑھتی جائیں گے بکوز کوریا میں انہوں نے ایسی کیا تھا جگہ جگہ انہوں نے ٹیسٹنگ کے اسے ویدہ پر کر دی آپ ڈرائی بھی کریں آپ نے ٹیسٹ کرا کے آجائیں تو آئی ٹھنک جیسے جیسے یہ نمبر بڑھتی جائے گا اس کا کرنا پڑا ہے کیونکہ کیوں میں لگے اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے تو اگر آپ کو اگر نہیں بھی ہوا ہو تو آپ کو ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے بلکل یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈاکٹر گپتہ آپ زیادہ بہتر بتا پائیں گے کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس کی کمی ہے تو ہر وقتی جس کو نارمل بھی سردی زکام ہے وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے نہ بھاگے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اگر نارمل سردی زکام سے ہیں تو پہلے انتظار کرنا چاہیے بلکل بلکل ابھی جو گائیڈ لائن ہم لوگ دے رہے ہیں ہم لوگ کہنا ہے کہ جن کو اگر بخار چل رہا ہے تو ان کو تو کرنا ہی ہے دوسرا ہے جن کو ڈرائی کاف ہے جس میں نہ اس طرح کی کامن نارمل کامن کول میں کیا رنی نوز ہوتا ہے اس میں کیولئے ڈرائی کاف ہے تو ڈرائی کاف والوں کو جو نیا آیا ہے ان کو تو ضرور جا کے ریپورٹ کر کے ٹیسٹنگ کرانا ہے پٹیکلی اگر ان کو لیور کی بیماری بھی ساتھ ساتھ میں اگر نارمل سردی زکام ہو رہا ہے رنی نوز ہے تھوڑا سا ہیڈیک ہے تو کس طرح کی دوائیاں آدمی کو لینی چاہیے کیونکہ یہ بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ اسپطال نہ جائیں بھیڑ سے بچیں ایسے میں کن طرح کی دوائیوں کو آپ ریکمینڈ کریں گے ہاں اگر اس میں جو جو ابھی لٹریچر میں آیا ہے وہ کہنے کی جو پیرسیٹمول سب سے اچھا ہے کروسین سب سے اچھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی میڈیسن کا بھی ایڈوائز نہیں کیا جا رہا ہے اور شاید ابیوپروفین کے اگنس کافی لٹریچر آ رہا ہے کہ شاید وہ لینے سے تبیت خراب ہو سکتی ہے ایسے بھی لیور کے پیشنٹ کو ابیوپروفین ہم لارے کبھی ایڈوائز کرتی نہیں یہ لینے کے لیے کیونکہ کھون کے رسک بلیڈن کا رسک ہے اور اس کے بعد گھر پہ آرام کریں ٹیمپریچر سنتلت رکھیں اور پانی 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 پیتے رہیں تاکہ ڈیہیڈریشن نہ ہو اور یہ سب نومل پرکاوشن پر اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی شک ہو کہ آپ نے کسی یا کونٹیکٹ میں آئے ہیں یا آپ کا کاف ڈرائی کاف کی اور جا رہا ہے تب آپ نے ٹیسٹنگ ضرور کرانی ہے سب سے زیادہ ضروری ہے اس وقت آئیسولیشن کی وہ سٹیج نہیں آنی چاہیے جسے کی بینا کانٹیکٹ کے لوگوں کو انفیکشن ہو جائے مطلب کہ ہمارا سارا ایفرٹ اس سے میں جا رہا ہے کہ کمیونٹی ایکوائیڈ نہ ہو only کانٹیکٹ و کانٹیکٹ والا ہی رہے بھی تک جتنا جتنا پاسیبل ہے تو کوشش سبھی کے پیل یہی زاری ہے کہ کمیونٹی ایکوائیڈ نہ ہو maximum contact to contact you جی ڈکٹر گپتہ آپ نے liver کی بات کی لیکن ایسے بھی بہت سے مریض ہیں جن کا کسی کا kidney transplant ہوا ہے کسی کے heart میں stent لگا ہوا ہے کسی کو اور گمبھیر بیماریاں رہی ہیں ان خاص طرح کے مریضوں کے لیے آپ کچھ advice کرنا چاہیں گے میں specifically پہلے kidney سے شروع کرنا چاہوں گا پھر ایک ایک organ پہ ماتے جائیں گے ٹھیک ہے تو کنی والوں کا خاص کر کے اگر ان کا اس وقت جو دیکھا گیا ہے old age مطلب جو لوگ 60 سے اوپن ہیں یا جن کو ڈائیبیٹیز ہیں خاص کر کے جو اٹلی میں اٹلی میں ایکشلی آبریج ایج جو لوگوں کا باقی rest of the country سے 10 years جادہ ہے تو ان فاکت جو آبریج ایج وہاں پہ لوگوں کو جس میں یہ فیٹیلیٹی دیکھا گیا ہے وہ اسی سال پلس کے آبریج اسی سال پلس ہے تو وہ تو انڈیا میں اتنا پاپلیشن آبریج تو کافی کم ہے تو انڈیا پیپل جنرلی اتنا خراب ان میں ہے نہیں پر جن کا کنڈی میں ایفیکٹڈ ہے یا لیور ایفیکٹڈ آبیسلی اسے ان کا ایمیون سسٹم ڈاؤن ہے تو ان کو اپنے جو جس طرح سی چل رہے تھے اپنے ڈاکٹر کے ایڈوائز پہ ریگلر اگر ڈائلیسس چل رہے تھے ان کو ڈائلیسس پہ ریگلر کھڑاتے رہے ہیں ہاسپریل جانے سے ہمیں ماسک پہنے اور کیفل رہے ہیں کہ کسی سے ٹچ میں دوسرے بیڈ سے منیموم ایک میٹر کا ڈسٹنس سیمپل سیمپل پرکوشن سب کو لینا ہے باقی جو سٹینٹ والے ہارٹ والے پیشنٹس ہیں ان کا اس وقت ابھی کوئی لیٹرچر نہیں آیا ہے کہ جو سٹینٹ کی ڈالنے کے بعد اگر ان کا ہارٹ فنکشننگ نورمل آگیا تو کوئی سپیشل رسک میں ہے لیور پیشنٹس کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم کافی ڈاؤن کر دیتا ہے تو یہ لوگ تو بہت زیادہ ایفیکٹ ہونے کا چانس ہے ان کو چاہیئے کہ اپنے ڈاکٹر سے ریگلر ٹیچ میں رہے فون پہی رہے ہم لوگوں نے اپنی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے سارے ڈاکٹرز اپنے پیشنٹوں کو نمبر دیا اپنے اٹلی کا نام لیا اٹلی میں تو ایبریج زیادہ ہے لیکن امریکہ سے بلکل الٹی خبر آ رہی ہے وہاں جترے ینگسترز ہیں ان کی وہ لوگ زیادہ پاہ جارہے ہیں ان کے لئے زیادہ فیٹل ہو رہا ہے ہاں فیٹلیٹی کا اس وقت جو لیٹریچر میں جو ریپورٹس آ رہے ہیں اس میں ہے کہ جو لوگ سکسٹی سے پلس سے ان میں 3% آ رہا ہے فیٹلیٹی ریٹ جو سکسٹی سے کم ہے ان کا 1.3% آ رہا ہے فیٹلیٹی ریٹ پر اویسلی اس میں امریکہ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں ڈرگ ابیوزرز بھی بہت زیادے ہیں وہاں پہ تو سب جگہ ہم ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری سے کمپیر نہیں کر سکتے ہیں پر ہم خالی یہی سوچنا رہے گا کہ within انڈیا یہ community کوائیڈ نہ ہو contact to contact ہی رہ جائے اسی مہماری جیت ہو جائے گا اگر ہم اس سٹیج کو پریونٹ کر پائیں بالکل important بات ہے social distancing بہت ضروری ہے سماجی طور پر دوری بنانا لیکن ڈاکٹر کپتہ ایک چیز دانا چاہوں گا اور میں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ patients ایسے ہیں to be specific جو dialysis پہ ہیں جن کو hospital جانا ہی پڑتا ہے ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار اور وہ hospitalوں میں جا کے ان کو dialysis کرانا ان کی compulsion ہے اور کئی کئی سالوں سے dialysis پہ ہیں ایسے وقتیوں کے لیے ایسے patients کے لیے ایسے attendance کے لیے جو ان کو لے کے جاتے ہیں کیا اتیات آپ بتانا چاہیں گے ہاں اس میں ہم لوگوں نے جو جو سے suggest کیا ہے کہ attendance کے number کم کر دی جائیں پہلی بات پھر preferably hospital workers ہی جائیں ان کو transportation کے لیے ambulance لے کے آئیں جائیں رہا دیالیسیس سنٹر پہ 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 دوری maintain کر رکھیں سب سے ضروری ہے اس لئے ان کو دیالیسیس کرنے ہی پڑے گا پہ ایتیات کرنا بہت ضروری ہے ایک اور سوال جو مجھ کسی ویور نے بھیجا ہے کیونکہ لائف چل رہا ہے وہ یہ جان چاہ رہے ہیں کہ میری ہاں تو اس میں ڈیلیوری والے میں کیسز میں جو اتنا کوئی خاص اس وقت کوئی ریکمینڈیشن نہیں ہے پر جو جو چیزیں جنرل پاپلیشن کے لئے ایڈوائز ہے وہ ہی فالو کرنا ہے اور اگر کومپلیکیٹر پریگننسی ہے تب تو پھر آپ کو ہسپتال میں بڑھتی ہونا بیٹر رادہ دن کوئی بڑے ہسپتال میں جائے نیرے سو جہاں پہ پیشنٹ ہو کی لوڈ نہیں پہلے جیسے نرسی ہوم کا کونسیپ تھا تو وہاں ویسے جا کے بھی آپ کر سکتے سمپل ڈیلیوری ہے تو پیگننٹ لیڈی کو رکھنا ہے پیگننٹ لیڈی کو اس کو اور ہونے والے بچے کو پیگننٹ لیڈی کو بھی پیگننٹ لیڈی کو بھی ان کو اپنا آنٹی نیٹل چیک اپ کرانا ہے اگر آنٹی نیٹل آنٹی 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 نیٹل آنٹی 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 پانک کر بار بار ٹیسٹ کرانے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور دوسری بات ماسک کو لے کئی بار سامنے آ رہی ہے ان فیکٹ کئی اسپتالوں میں تو ماسک کی کمی میں نے خود محسوس کیا جب میں اسپتالوں کے دورے پر گیا ہوں میں آپ خود محسوس پھننے محسوس کوئی زیادہ رول ہے نہیں کیونکہ جو ڈروپلیٹ جو ہیں سکس ون میٹر سے زیادہ ان کا کوئی افیکٹیویٹی نہیں دروپلیٹ انفیکشن سے ایر بان نی ہے پر ایروسلائز جہاں پر جس ہیلتھ ورکر ان کے لئے چیز ان کے لئے لئے تو ان کو ماس پہننا سپیشل والے نائنٹی فائم ماس پہننا بھی پڑے اور نورمل پیشنٹوں کو جو ماس پہنے کا خالی ایک ایڈوانٹیج میں دے سکتا ہوں کہ اگر وہ کسی سے ٹچ کانٹیکٹ میں آئیں تو ماس سے پھر اپنے آپ کو ایکسیڈنٹلی فیس یار نوز کو نہ ٹچ کر پائیں گے تو اس کا کیولی کی بانٹی بنتا ہے باقی جو لوگ ہل دی ان کو ماس پہننے کا اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے چلی ڈاکٹر سبھاش گپتہ آپ نے وقت نکالا ای بی پی نیوز کے ساتھ جوڑے رہے آپ بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ بڑے ڈاکٹر اندوستان کے اور انہوں نے سیدھے طور بتایا کہ احتیاط برتنا سب کے لیے اس وقت بہت ضروری اور سوشل ڈسٹینسنگ بنا کے رکھیں تاکہ کمیونٹی لیول پر اس کرونا وائرس کا پھلاو بکھراو نہ ہو سکے تاکہ